تو دل کے مردہ ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے حق قبول کرنے سے اعراض کرنا آدمی حق نہ قبول کرے مغرور ہو جائے حق قبول نہ کرے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں جب تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں نبی ہوں جب تم مجھے پہچانتے ہو میں نبی ہوں اللہ کا تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے میری بات پہچانتے ہو جانتے ہو کہ اللہ کا نبی ہے میرے موجزات کا ذریعہ تم مجھے پہچانتے ہو قرآن مجید میں اس پر تفسرہ ہے فَلَمَّا ذَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو جب لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے دل ٹیڑھا کر دیا یعنی سچی باتیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے دل ٹیڑھا کر دیا جا بھئی اب یہ صحیح ہی نہیں ہوگا گیا مر گیا اب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام اور اس کے رسول کے فرمان کی قبولیت کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ تیار رکھے چاہے وہ حالت خوشی میں ہو چاہے حالت غم میں ہو چاہے پریشانی آئے اس معاملے کو سن کر یا آسانی محسوس ہو اس کو قبول کرنے کو تیار رہے دلزندہ رہے گا نہیں تو مر جائے گا یہ پہلی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے اس کے باتوں کی قبولیت سے اعراض اگر کرتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سُمَّن صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ لوگ مُڑ گئے میری باتوں سے ہٹ گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھیر دیا میری طرف رکھا ہی نہیں پلٹ دیا ان کا دل پلٹ گیا اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کی باتوں میں مجادلہ کرتے ہیں لڑتے ہیں بیث مبائزہ کرتے ہیں بغیر جانے اس کے اُلٹ ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین کا دل بھی تباہ کر دیتا ہے پھر وہ اس لائق نہیں رہ جاتے کہ وہ سمجھ جائیں اور وہ صحیح راستے پر رہ سکے اسی لئے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مردہ دلوں کا ٹھکانہ بتاتے ہیں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے ایک بڑی مخلوق بنا رکھی ہے جہنم کے لئے پھر صفت کیا بیان کی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا جہنم میں پہنچانے والے جو مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے بنایا جہنم کے لئے ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں گویا دل اگر سمجھدار ہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے اور اگر دل نہیں سمجھ رہا ہے اللہ رب العالمین کے کلام کو اس کے رسول کے فرمان کو رسول کی صیرت کو اور نہ اس کے مطابق اپنے عمال صدھار رہا ہے تو جہنمی ہے جہنم کے طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے اہی لوگ غافل لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قلب سلیم سے دور رکھا اللہ رب العالمین نے